اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل علی رضا افیشل تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شویب ملک کے کارنامے پہ جس کے چرچے پاکستان میں بھی ہیں دبائی میں بھی ہیں اور انڈیا میں سب سے زیادہ ہیں شویب ملک نے تیسری شادی کر دی ہر بندہ کہہ رہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی دوسری شادی کر لی لیکن ایسا بالکل نہیں ہے شویب ملک نے تیسری شادی کر لی چار دن پہلے انہوں نے اپنے انسٹرگرام پہ پوسٹ لگائی ٹویٹر پہ پوسٹ لگائی اور قصص شادی کی پاکستان کے ٹوپ ڈراماز ایکٹر سنہ جویب کے ساتھ جو کہ بلکل ہی محصوم لگتی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے حقیقت آج آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سنہ جویب اور شویب ملک کا جو ریلیشن ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دو سال پرانا ہے اور دو دھائی سال سے سانیہ مرزا اور شویب ملک کے درمیان دوریاں پیدا ہو چکی تھی نہ ہی وہ انسٹرگرام پہ ان کے ساتھ پوسٹ لگائی تھی نہ ہی شویب ملک اور اس کے علاوہ ان کے جو سٹیٹس ہوتے تھے سانیہ مرزا کے وہ بھی ایسے ہی تھے کہ ان کے درمیان کچھ اچھا نہیں چاہ رہا شویب ملک اور سانیہ مرزا اپنے بچے کی بردے پہ کٹھا ہوا کرتے تھے لیکن جو پیچرز یہ اپلوڈ کیا کرتے تھے انسٹرگرام پہ سانیہ مرزا اپنے بیٹے کے ساتھ پیچر اپلوڈ کرتی تھی نہ ہی اس میں شویب ملک کی پیچر ایڈ ہوتی تھی اگر ہم شویب ملک کی انسٹرگرام دیکھیں تو وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ پیچر اپلوڈ کرتے تھے لیکن جو فینس تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ سانیہ مرزا کی پیچر ساتھ ایڈ کیوں نہیں کرتے تو تب ہی سے لوگوں کے دلوں میں شک جانے لگ پڑا کہ یہ کوئی کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے جس کا ہمیں پتہ تو تقریباً چار پانچ دن پہلے ہی چلا ہے اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو شوئے ملک کی زندگی پر بات کریں تو دو ہزار دو میں انہوں نے عیشہ صدیقی سے شادی کی جو کہ اتنے سال نہیں چاہ سکی اس کے بعد وہ دو ہزار دس میں ثانیہ میرزہ کے ساتھ شوئے ملک صاحب کی شادی ہوئی اور اس شادی کی کبرج انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوئی اور بہت ہی اس شادی کو غلط سمجھا گیا انڈیا والوں کی طرف سے کہ یہ ثانیہ میرزہ غلط کر رہی ہے لیکن ثانیہ میرزہ نے پورے انڈیا کے ساتھ ٹکر لی اور شوئے ملک صاحب کے ساتھ شادی کر لی اور لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک بزنس ہے یہ تھوڑے سال ہی چلے گا اس کے بعد یہ ٹھاپ ہو جائے گا سانہ جوید کی زندگی بھی ہم تھوڑی سے نظر ڈالیں تو دھائی سال پہلے انہوں نے ایک سنگر ہے سجوال یا اس کا نام ہے اس کے ساتھ انہوں نے شادی کی جو کہ تقریباً تین مات پہلے ان کی طلاق ہو گئی تھی تو اس شادی کے پچھے سب سے بڑا آتا ہے فان مصطفیٰ کا اور یہ تو پاکستان کا جس میں شوئے ملک اور سانہ جوید کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی شاید انڈرسٹینڈنگ ہو کیونکہ شوئے ملک نے یہ کہا ہے کہ جب تک سانہ جوید کو انویٹیشن نہیں دیا جائے گا اس شو میں آنے کے لیے تب تک میں بھی نہیں آسکتا لیکن اس میں جو نقصان ہویا ہے وہ اسی بچے کا ہوا ہے جو تقریباً ابھی چھے سات سال کا ہے تو نہ ان کو باپ کا پیار ملے گا نہ ماں کی طرف سے اتنی اچھی پرورش ملے گی ان کے پاس ایک فیم ہے وہ سانیہ مرزا شاید شادی کر لے آگے لیکن اس بچے کا نقصان ہوگا تو گھر اجڑا ہے یا پھر سانیہ مرزا کا یا پھر اس سنگر سسمان کا